میں سیمپوزیم کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے میرے دوست سید اسلام الدین مجاہز سے مزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرما ہے ڈاکٹر سید اسلام الدین مجاہز سار یہ بات میرے لئے یقیناً باعث سے فقر بھی ہے اور باعث سے خوشی بھی ہے کہ مولانا آزاد کے نام سے محنون اس یونیورسٹی کے اندر مجھے موقع دیا گیا کہ میں مولانا آزاد کے کچھ قیالات جو آزاد ہندوستان کے متعلق وہ رکھتے ہیں وہ آپ کے سامے رکھوں سب سے پہلی بات میرے ذہن میں یہ آتی ہے کہ بیسویں صدی کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو بیسویں صدی وہ صدی ہے جو کئی اعتبار سے ہندوستان کی ایک ہزار سالہ تاریخ میں اپنی ایک منفرد شان رکھتی ہے یہ وہ صدی ہے جس کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ اس میں بڑی قداور شخصیتیں پیدا ہوئی خومی قائدین کو اگر آپ لیں گے یا ملی قائدین کو اگر آپ لیں گے مذہبی رہنماؤں کو کر لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ لمبی فیرست آپ کو ملے گی اس بیسویں صدی کے اندر مشیط یزدی نے ایسی ایسی شخصیتوں کو اس سرزمین پر بھیجا کہ جنہوں نے بڑے کارہائے نمائیہ انجام دیئے ہیں اس اہد کے آسمان قیادت پر کئے ایسی تاریخ سخصیتوں کے نام ملتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے افکار اور قیالات کے ذریعے ایک انقلاب برپا کیا ہے علماء اقبال کی شخصیت کو آپ دیکھئے مولانا عبداللہ سندھی کی شخصیت کو دیکھئے یا ایسی طریقے سرسید احمد قان کو دیکھئے پھر اس کے بعد آپ مولانا آزاد پر آئیے تو معلوم ہوتا ہے یہ ایک شخص نہیں تھے بلکہ یہ ایک شخصیت تھے اور ایک ایسی ہماگیر شخصیتیں تھے جنہوں نے تاریخ کے دھارے کو بدل کر رکھ دیا مولانا عبداللہ آزاد محض ایک قومی رہنما کے حصے سے ہمارے سامنے پیش کے جاتے ہیں لیکن فی الحقیقت مولانا آزاد کی شخصیت کا اگر ہم جائزہ لے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ مولانا آزاد مختلف جہتوں سے ملک اور ملت کی خدمت انجام دیتے رہے ہیں کم عمری کے دور سے ہی اگر ان کے آپ دیکھیں گے تحریروں کو اور ان کے قطاوت کے جوش کو تو معلوم ہوتا ہے کہ ایسی شخصیتیں بار بار نہیں پیدا ہوتی ہیں اقبال کا شیر مولانا آزاد کے تعلق سے کہا جا سکتا ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ آسو بہاتی ہے تب کہیں جا کر چمن میں دیدور پیدا ہوتا ہے دنیا میں بہت سے انسان آتے اور جاتے ہیں لیکن دیدور شخصیتیں دوربین شخصیتیں نبا شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت کم یعنی ایک زمان دراست کے بعد پیدا ہوتی ہے جو اپنے بے لاؤس اور اپنی وفا شعاری اور اپنے اخلاص کے ذریعے ایک انقلاب پیدا کرتی ہیں چنانچہ مولانا آزاد کی شخصیت کو ہم دیکھتے ہیں تو ہندوستان کی جنگ آزادی اور قومی تحریک کے ساتھ جو نام ایک جزوے لا انفق کا مقام رکھتا ہے ان میں مولانا آزاد کا نام ہے اب بدخسمتی کی بات یہ ہے کہ مولانا آزاد کی یوم پیدائش کے موقع پر کچھ مسلم ادارے اور کچھ مسلم تنظیمیں مولانا کی خدمات اور ان کے کارناموں کو پیش کرتی جا رہی ہے گزشتہ چند ورسوں سے ابھی بھی پورے ہندوستان کے اندر کا آپ جائزہ لے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایسی کوئی بڑی تقاریب حکومتی سطح پر یا ایسے یعنی احتمام کے ساتھ کی جاتی ہو جیسا کہ دیگر قومی قائدین کے ساتھ کیا جاتا ہو لیکن تاریخ اس بات کو جھٹلا نہیں سکتی ہے کہ تحریک آزادی کے اندار مولانا کا نام ایک جذوے لائن فکر کے حصت رکھتا ہے کہ اس کو آپ الگ نہیں کر سکتے ہیں پھر اسی طریقے سے مولانا آزاد کا نام اس لیے ہے کہ وہ سالاران کاروان کی صفحے اول میں ہم کو نظر آتے ہیں جنہوں نے اپنی سیاسی فکر اور عملی جدوجہد کے جہے ایک نئے معاشرے اور تہذیب کی بنیاد استوار کی ہیں آج کے سمپوزیم کا آپ نے انوان منتخب کیا ہے مولانا آزاد کا تصور آزاد ہندوستان یعنی آزاد ہندوستان کو وہ کن آقوں سے دیکھ رہے تھے وہ کیا چاہتے تھے ان کی تخاریر کا اگر ہم متعلق کریں تو میں اسی کے کوٹیشن آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ بہت سارے مقرر یہاں پہ تشریف فرما ہے اور وقت بھی بہت کم ہے لہٰذا بہت مختصر الفاظ میں میں مولانا آزاد کی ابتدائی زندگی یا مولانا آزاد کے مذہبی خدمات یا پھر مولانا آزاد کا فکر کیا تھی پہلے پھر بعد میں کیا تبدیلی ہوئی وہ آج کا موضوع نہیں ہے آج کا موضوع یہ ہے کہ مولانا آزاد ہندوستان کو کس حیث سے دیکھنا چاہتے تھے ان کی تخریر کا ایک کوٹیشن میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں مولانا نے کہا آزادی کے بعد کہ آزادی ہم نے حاصل کر لی ہے لیکن آزادی کو صحیح طور پر آزادی کو صحیح طور پر کام میں لانا ابھی باقی ہے ہمارا فرض ہے کہ اپنی ساری قوتیں اس دوسرے کام کے لیے وقف کر دے عوام میں امن باہمی اعتماد اتحاد اور حب الوطنی کے بغیر یہ مہم سر نہیں کی جا سکتی ہے آپ جانتے ہیں کہ مولانا آزاد بے مثال خطیب تھے ایک پریوش مقرر تھے لیکن انہوں نے آزاد ہندوستان کے تعلق سے جو خواب دیکھا ہے جو بہت ہی مختصر الفاظ کے اندر انہوں نے بیان کیا کہ آزادی کی جنگ کو لڑ لیے ہم اور اس میں کامیابی ہم کو مل گئے لیکن اصل مرحلہ جو ہے اصل جو کام ہے وہ کام یہ ہے کہ ہم امن کو قائم کریں ہم باہمی اتحاد کو آگے بڑھائیں اور حب الوطنی کے جذبے کو پیدا فرمائیں پھر جیسا کہ فریض صاحب نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد اپنے آخری سیاسی دور کے اندر ان کے سیاسی دور کے تین ادوار ہیں پہلا دور دوسرا دور تیسرا دور پہلے دور کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مذہبی مبلغ کے حصے سے ہمارے سامنے آتے ہیں حزباللہ کی تحریک انہوں نے شروع کی اور ہندوستان کے تقریباً تین سو علماء نے ان کو رانچی کی جیل سے رہائی کے بعد امام الہند کی حصے سے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے تیار ہو گئے لیکن اس کے بعد پھر حالات نے پلٹا کھایا پھر انہوں نے اپنی فکر کو بدلا پھر وہ تحریک آزادی میں شامل ہوئے چنانچہ تحریک آزادی میں شامل ہونے کے بعد انہوں نے جس چیز پر زور دیا وہ تھا متحدہ قومیت اور مشترے کا تہذیب یونیفائیڈ نیشنلزم اینڈ کامپوزٹ کلچر یہ دراصل چاہتے تھے کہ ہندوستان میں قائم ہو اس طریقے سے ہندو اور مسلمان الگ الگ مذہب کے ماننے والے ہونے کے باوجود ان کے درمیان میں اس قسم کا قومی جذبہ ہو کہ وہ ملک کی تعمیر کے لئے آگے بڑھیں اور پھر وہ ایک وفاقی معاشرہ اور وفاقی طرز حکومت پر مبنی نظام حیات کو یعنی ضروری سمجھتے تھے آزادی کے بعد وہ چاہتے تھے کہ فیڈرل پولٹی اور فیڈرل فارم اف گورنمنٹ یہاں پر قائم کیا جائے ایک یونیٹری فارم اف گورنمنٹ نہیں کہ ایک طاقتور مرکز قائم کر دیا جائے اور سارے یونٹس اس کے باجگزار بن کر رہ جائے اس کے غلام بن کر رہ جائے نہیں بلکہ ہر یونٹ کو جو ہے نہ آپ کے فیڈرل یونٹ یعنی پولٹی کو نظام قائم کیا جائے وفاقی نظام کو قائم کیا جائے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وفاقی معاشرہ قائم کیا جائے آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان ہندوستان کے تعلق سے بھی انہوں نے نہیں کہا کہ یہ ملک مختلف مذہب مختلف زبانوں اور مختلف علاقوں میں منخصم ہیں یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ کئی مذہب ہیں اس لحاظ سے انہوں نے بات کہی تھی کہ کامپوزٹ کلچر اور یونیفائیڈ نیشنلزم ہونا چاہیے پھر مولانا آزاد اس بات کے متمنی تھے کہ ملک کی سالمیت اور ترقی کے لیے انہوں نے اپنا جو مقصد حیات بنایا تھا وہ مقصد حیات کا اظہار ان کی اس یادگار تقریر سے ہوتا ہے اس یادگار تقریر کو آپ نے بارہا سنا ہوگا انڈین نیشنل کانگریس کے خصوصی اجلاس میں انہوں نے جو خطاب کیا تھا اس کے جملے آپ سے تقریبا سب ہی کو یاد ہوں گے مولانا آزاد کے جملے تھے کہ آسمان کی بدلیوں سے بھی اگر کوئی فرشتہ آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اے ہندوستانیوں تم آپس میں ٹکرا جاؤ تو تم کو آزادی ملنے والی ہے تو میں مولانا کہتے ہیں کہ میں اس فرشتے سے کہوں گا کہ مجھے ایسی آزادی منظور نہیں ہے جو انسانیت کو تخصیم کر دے اگر ملک آزاد نہیں ہوتا ہے تو کسی آزاد ہو جائے گا لیکن اگر انسانیت کا نقصان ہوتا ہے تو یہ انسانیت کا ناقابل تلافی نقصان ہے اتنی اہم بات انہوں نے اس وقت کہی اور اس طریقے سے لوگوں کو جوڑنے کی بات کی اور اس طریقے سے وہ آگے بڑھتے رہے پھر اسی کے ساتھ ساتھ ملک کے مسلمانوں کے تعلق سے مولانا آزاد کی دو شخصیتیں ہیں ایک قومی رہنما کے حصے سے اور ایک ملی قائد کے حصے سے اور یہ بات اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا بلکہ مالک رام نے یہ بات لکھ دی اپنی کتاب کے اندر بھی کہ آج تبلیغی جماعت اور جماعت اسلامی جو کام کر رہی ہے مولانا آزاد نے ابتدا میں وہ کام کیا ہے اس طریقے سے رشید الدین صاحب کی آپ کتاب کو پڑھئے ان کی شخصیت اور پیغام کے تعلق سے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی زندگی کا ایک بیشتر حصہ اسلامی تعلیمات عالمگی رقوت اسلامی رقوت اور پھر ایک اسلامی نظام کی قیام کے لئے نکوشش کی لیکن جب متحدہ کے قومیت کی بات آئی تو اس وقت وہ مسلمانوں کو چھوڑے نہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اب مسلمان جو ہینا لوگوں یعنی اس ملک کے رحم و کرم پر رہ جائے چنانچہ مولانا آزاد کے رامگڑ کانگریس کے سالان جلسے کی مارچ نائنٹین فارٹی کی صدارت تقریر کہ اس کے چند جملے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو تقریر ایک آخری اور جامع تقریر تھی جس میں انہوں نے بڑی صفائی سے کہا کہ مسلمان نہ تو معمولی استعلاح میں عقلیت ہیں اور نہ ان کو سیاسی عقلیت ہونے کا بیجہ احساس ہونا چاہیے آزادی کے 65 سال کے بعد سے آج تک آپ کو یہ کہہ کر سلایا جا رہا ہے کہ آپ عقلیت میں ہیں آپ وہ سارے قومی سمرات کا مطالبہ نہیں کر سکتے ہیں جو اس ملک کی دوسری طبقے کر سکتے ہیں ہمیشہ تاہر تعلیم کا معاملہ ہو چاہے روزگار کا معاملہ ہو چاہے کسی اور کا معاملہ ہو یہ بات ہم کو یعنی ہمارے ذہنوں میں بٹھا دی گئی ہم اندرستان کے شہری تو ہیں لیکن ہم عقلیت میں جبکہ مولانا آزاد نے بہت پہلے بات کہہ دی تھی کہ ہم عقلیت میں نہیں ہیں کیوں عقلیت میں نہیں ہیں اس کے تعلق سے اس خدبہ منرساری باتیں بیان کی کہ کروڑوں کی آبادی دس کروڑ کی آبادی تھی اس دور میں اور اس اتنی بڑی آبادی کو اگر آپ عقلیت قرار دیتے ہیں اور اس کو آپ کسی حکومت کے رحم کرم پر چھوڑ دیتے ہیں چند تحفظات اور چند مرات دے کر قصہ ختم کرنا چاہتے ہیں تو مولانا آزاد اس کو پسر نہیں کیا چنانچہ اپنی تقریر میں وہ بار بار اس بات کو زور دیتے رہے اور اپنی جدوجہد کے اندر انہوں نے آزاد ہندوستان کے تعلق سے جو باتیں بیان کی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آج جبکہ مولانا آزاد کا نام لیا جاتا ہے ان کے نام پر اتنی شاندار یونیورسٹی شہر حدرواد میں قائم کی گئی ہے اور ہندوستان کے مختلف شہروں کے اندر مولانا آزاد کے نام پر کام ہو رہا ہے لیکن مولانا آزاد کے پیغام کو مولانا آزاد کی فکر کو اور مولانا آزاد کی تڑپ کو کیا ہندوستانی عوام کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اگر یہ کوشش کی جاتی تو لازمی چیزیں کہ ہندوستان کی وہ صورتحال نہ ہوتی جو صورتحال میرے اور آپ کے سامنے نظر آتی ہے یہ صورتحال دراصل اس لیے پیدا ہوئی کہ مولانا آزاد کا ہم نام تو لیتے رہے لیکن مولانا آزاد کے پیغام کو اور ان کی اس فکر کو عام کرنے کی کوشش نہیں کی گئی ہے آزادی کے اتنے طویل عرصے کے بعد اب کم از کم ہم کو اس بات کا تحیہ کرنا چاہیے کہ یہ ملک جو ایک عرب آبادی کو کراس کر چکا ہے اس ملک کے اندر مولانا آزاد نے جو فکر دی ہے جو پیغام دیا ہے یہ پیغام کوئی تنگ نظری کا پیغام نہیں ہے یہ پیغام کوئی تاثب کا پیغام نہیں ہے بلکہ یہ پیغام سارے لوگوں کو جوڑتا ہے سارے لوگوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا کرتا ہے لہٰذا اس پیغام کو عام کرنے کے لیے ہم کو آگیانا چاہیے آخری بات جو میں مولانا آزادی کی تقریر کے تعلق سے کہنا چاہتا ہوں اور خاص طور پر مسلمانوں کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا تھا کہ جس وقت مسئلہ بٹوالے کا چلا اور پاکستان کے قائم ہونے کی بات آ چکی تھی ایسے وقت مولانا نے جو الفاظ کہے تھے انہوں نے کہا تھا کہ تم دس کروڑ ہو کر اگر یہ سمجھتے ہیں کہ تم فنہ ہو جاؤ گے تم مٹ جاؤ گے تو پھر یاد رکھ لو کہ دنیا کا کوئی دستور اور دنیا کا کوئی خانون تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا ہے لیکن اگر تم جینا چاہتے ہیں باوکار زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو دس کروڑ نہیں دس لاکھ افراد بھی کافی ہے اپنے عزت و وقار کے ساتھ جینے کے لیے تو انسان کو سب سے پہلی چیز ہونی چاہیے کہ جینے کی تمنا ہو اس کے اندر عزت و وقار کو حاصل کرنے کا حوصلہ ہو اس کے اندر عظم ہو چنانچہ انہوں نے وہ بات آسے ساٹھ سال پہلے کہی کہ اگر تم یہ سمجھتے ہیں ان کے یہ الفاظ اس کے اندر کہ آج ہندوستان اپنی پوری شکل میں تمہارے سامنے موجود ہے جو کچھ ہو چکا ہو چکا لیکن آج اگر تم یعنی فرار کے نام پر ہجرت کے نام پر فرار کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے تم کو راہ نجات مل جائے گی تو یاد رکھ لو کہ جو قوم زندگی یعنی مرنا چاہتی ہے تو اسے دنیا کا کوئی خانون نہیں بچا سکتا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج ہندوستان کا دستور بھی موجود ہے آج ہندوستان کا قانون بھی موجود ہے اور اسی ہندوستان کے اندر تیس تا پینتیس کروڑ مسلمان جیتے ہیں اور ان کا بھی وہی حال ہے جو حال اس وقت تھا کہ اب ہماری کون حفاظت کرے گا اب ہمارے حقوق کا تحفظ کیسے ہوگا تو مولانا آزاد کی اس تخریر کے ذریعے ہم کو یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ہم تیس کروڑی سہی اور دوسرے اس سے زیادہ کئی گناہ زیادہ ہوں لیکن اگر ہم میں حوصلہ ہے اگر ہم میں جدوجہد کرنے کا جذبہ ہے اور ہم اپنے دستور کے تحت اپنے ملک کے قانون کے تحت ایک باویخار مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً اس کے اندر کوئی رکاوٹیں نہیں آسکتی ہے لیکن اگر صرف دستور پر بھروسہ کر لے صرف قانون پر بھروسہ کر لے صرف حکومتوں پر بھروسہ کر لے تو لازمی چیز ہے اس کے ذریعے سے ہم کو اور کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی ہے یہ چند قیالات میں نے آج کے موضوع کی مناسبت سے آپ کے سامنے رکھے میں پھر ایک مرتبہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے ذمہ داران اور قاسطور پر صدر شعبہ جناب نصیب الدین فریض صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہرحال اس اہم محفل میں مجھے بھی کچھ کہنے کا موقع انعیت فرمایا شکریہ اب میں ہمشیرہ گرامی خدر پہترمہ پاتمہ پروفیسر پاتمہ پردین صاحبہ صدر شعبہ اردود جائمہ اسمانیہ وائس پرنسپل آرس کالیس سے ادوان انتماس کرتا ہوں کہ مائک پر تچیفہ آئے اور اپنے خیالات آج کے اس موضوع پر میں مولانا آزاد کے تعلیمی تصورات کے توسط سے گفتگو کرنا چاہوں گی یہاں اہلِ علم و دانش کا مجمع ہے تعلیم حاصل کرنے اور تعلیم دینے والوں کی کہکشہ ہیں تو اس اعتبار سے اگر ہم یہ غور کریں کہ ہندوستان کے پہلے وزیرِ تعلیم نے تعلیم کے اعتبار سے کیا سونچا تھا اور ان کے تصورات آج کس حد تک ہمارے لئے اہمیت اور افادیت رکھتے ہیں اس طرف ہم غور کریں شخصیت جیسے کہ بتائی جا چکی ہے کہ ہم اجہت ہے اور اس کا سب سے اہم تعلق جو ہے وہ علم سے ہے مولانا کا تعلق ایک ایسے گھرانے سے تھا جو صدیوں سے علم بانٹ رہا تھا علم حاصل کر رہا تھا اور علم ہی کے توسط سے اپنے خیالات دوسروں تک پہنچا رہا تھا جس وقت مولانا ہندوستان آئے ان کے ابتدائی چند برس مکہ معظمہ میں گزرے اور ان کی مادری زبان عربی تھی لیکن ہندوستان آنے کے بعد یہاں فارسی کا علم انہوں نے حاصل کیا کیونکہ صدیوں سے فارسی زبان یہاں رائش تھی وقت اور حالات نے انہیں انگریزی کی طرف متوجہ کیا اور ان تینوں زبانوں کو اچھی طرح سے جان لینے کے بعد جب وہ عوامی زندگی سے جڑے تو انہیں پتا چلا کہ سارا ہندوستان اردو کے توسط سے ایک دوسرے سے جڑا ہے تب عربی فارسی اور اردو کا یہ عالم اردو ہی کا ہو کر رہ گیا یہ اردو ایسی تھی جس میں سبھی زبانی شامل تھی عربی بھی فارسی بھی یہ شخصیت جب اطراف و اکناف سے بین الاخوامی امور کی طرف متوجہ ہوئی تو اسے پتا چلا کہ ہندوستان ہو یا کوئی دوسرا ملک اگر ملت اسلامیہ کیا کوئی سب سے بڑا دشمن ہے تو وہ انگریز ہے خلافت خلافت کی تحریک ترکی کے حالات ترابلس کی جنگ ان سب کو دیکھنے کے بعد غور و فکر کے توسس سے انہوں نے یہ لا عمل تحطیب دیا کہ ہندوستان میں رہتے ہوئے ہندوستانی خومیت میں اپنے آپ کو زم کرتے ہوئے اگر ہم اپنے آپ کو متحد کرتے ہیں تو یہاں سے جو بات شروع ہوگی وہ آگے تک پہنچے گی الحلال کے جو صفحات ہیں اس سے یہی پیغام لوگوں تک انہوں نے پہنچایا جب انہوں نے غور کیا کہ ساری دنیا میں مسلمان ظلیل و خار کیوں ہیں تو انہیں پتا چلا کہ جب تک اخیدہ ای خان اور علم ان تینوں چیزوں کا ایک جہ ہونے کا کوئی منظر نامہ نہ ہو مسلمانوں کی حالت یہی رہے گی اور اگر وہ علم کو ایک ہتیار کے طور پر استعمال میں لا لیں تو پھر ان کے حالات میں تبدیلی واقعہ ہو سکتی ہے اس نظریہ کو ساتھ لے کر وہ آگے بڑھے اور پہلے تو ہندوستان کی جیسے کہ بتایا گیا کہ رواداری ایک جہتی اور خومیت کے تصور کے ساتھ انہوں نے سب کو اکھٹا کرنے کی بات کی اور دوسری طرف انہوں نے بتایا کہ فلسفہ جو ہے وہ صرف ہمیں نظریات دے سکتا ہے لیکن ان نظریات کا حل نہیں دے سکتا پھر آگے انہوں نے کہا کہ سائنس ہمیں بتا سکتی ہے کہ سچائی کیا ہے لیکن ہم کو مطمئن نہیں کر سکتی اور اخیدہ ہمیں مذہب ہمیں بتاتا ہے کہ روحانی سکون کہاں ملتا ہے تو ان تینوں کو ایک جا کرتے ہوئے اپنی شخصیت کی تشکیل کرنی چاہیے یہ ان کا نظریہ رہا یہ اس کوشش میں وہ تقریباً انیس سو انیس سو بارہ سے لے انیس سو سینٹالیس تک جڑے رہے لیکن جب سینٹالیس میں متحدہ خومیت کا تصور ختم ہو گیا اور ان کے سامنے مستقبل کے لیے کچھ کرنے کی بات آئی تو وہ کوئی بھی وزارت لے سکتے تھے لیکن انہوں نے اپنے لیے وزارت تعلیم کا انتخاب کیا کیوں اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ حالات کے زوال کا سبب کم علمی لا علمی اور جہالت تھی اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ علم کے ہی زور پر ہم اپنی حالت میں تبدیلی لا سکتے ہیں اسی لیے وزارت تعلیم انہوں نے منتخب کی ایک طرف تو اپنے اسلامی بھائیوں کے ترخی کے لیے انہوں نے اس کا انتخاب کیا دوسری طرف جتنے وہ اپنے مذہب کے وفادار تھے اتنے ہی وہ ہندوستان کے بھی وفادار تھے ہندوستان کی ترخی بھی اسی وقت ممکن تھی جبکہ عام ہندوستانی علم و عدب کے اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے راستے کو اپناتے ہوئے آگے بڑھنے کا تصور لے کر چلیں اس لیے مولانا آزاد نے وزارت تعلیم کو اپنے لئے منتخب کیا وزارت تعلیم کے انتخاب کے بعد اب ان کے سامنے ایک سوال یہ تھا کہ ملک کے لئے ایک ایسا لائے عمل دے جائیں جس کے توسط سے آنے والی نسلیں استفادہ کر سکیں اس جید رہنما نے وزارت تعلیم کو ایسا استحقام بخشا کہ اگر ہم آج بنظر غیر اس کا متعلقہ کریں تو پتا چلتا ہے کہ کسی وزیر تعلیم نے اس میں ذرا سا بھی کوئی نہ تو اضافہ کیا ہے اور نہیں اس کی سوچ میں تبدیلی لائی ہے مولانا آزاد نے ایک طرف تو سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے متعدد ادارجات کا خیام عمل میں لائیا شانت اسروب بھٹناگر کی سرکردگی میں سائنس تحقیقات کے لیے ادارے کا خیام عمل میں آیا ہسٹوریکل ریسرچ کے لیے ویسے ادارے کا خیام عمل میں آیا سوشل سائنس کے لیے ادارے کا خیام عمل میں آیا کہ سوشل سائنس سائنس یا انہی چیزوں تک یہ محدود نہیں رہے بلکہ ساہیتی اکیڈمی لالت کلا اکیڈمی یہ بھی بتاتی ہیں کہ انہوں نے یہاں کی تہذیب یہاں کی تمدن اور یہاں کی دلچسپیوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا رخص موسیقی کے لیے بھی انہوں نے اکیڈمی خائم کر دی اور ان اکیڈمی وں اسے ہٹ کر یہ تو رہی ان کی عام پولیسی انہوں نے لکھ نو میں مدارس کے جو علماء ہیں ان کو بلایا اور یہ بتایا کہ جو ہمارا خدیم نظام تعلیم ہے اس میں اگر ہم سائنس اور ٹکنالوجی کی تعلیم کو بھی داخل کر دیں تو پھر ہمارے نوجوان آنے والے زمانے کا مخابلہ کر سکتے ہیں اور اس سے استفادہ کر سکتے ہیں اگر مولانا آزاد کے اس نظریے کو اپنا لیا جاتا اس پر عمل کیا جاتا تو شاید آج ہم اس مخام پر نہ ہوتے جس پر آج ہیں بہت عرصہ بعد ہمارے مدارس اب کمپیوٹر کی تعلیم کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں اور اس کے مضبط نزائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں لیکن مولانا نے اسی وقت بتا دیا تھا شبینہ اسکولز کا خیام بھی مولانا کا نظریہ تھا کہ جو لوگ تعلیم حاصل نہیں کرتے نہیں کر پاتے کسی وجہ سے تو دن میں نہ صحیح رات میں ان کی تعلیم کا انتظام کیا جائے آج حکومت کی طرف سے ایسی اسکیمات روشناس کرائی گئی ہیں کہ تعلیم بالغان کی طرف توجہ کی جائے لیکن یہ ابتدا تو مولانا نے ہی کی تھی ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ تعلیم کا مقصد صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تعلیم کے حصول سے ہم کو روزگار ملے بلکہ تعلیم کا مقصد کردار سازی ہونا چاہیے شخصیت سازی ہونا چاہیے اور اس کے بعد ہم کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے راستے اپنی صلاحیتوں کے بل بوتے پر منتخب کرنے چاہیے اگر مولانا کا یہ پیغام اگر مولانا کی یہ خواہش اگر مولانا کا یہ تصور اس وقت کے لوگ یا آج کے لوگ بھی سمجھیں اور اسے اپنی زندگی کا شعار بنا لیں تو یقینا زندگی میں ایسی تبدیلی پیدا ہوگی جس کی نظیر ہمیں نہیں ملے گی مولانا ابل کلام آزاد انہوں نے کہا جو بات انہوں نے کہی تاریخ اس کی گواہ ہے بات اخلیت اور اکثریت کی نہیں ہیں ہندوستان میں مسلمان کبھی بھی اکثریت میں نہیں رہے لیکن ہزاروں سال انہوں نے حکومت کی کس طرح حکومت کی حکومت کی اپنی صلاحیت وں آج بھی سمجھ لیں ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے آج سمجھ لیا ہے اگر آج ہم سمجھ لیے ہوتے تو آپ کسی بھی شہر میں چلے جائیے کسی بھی گاؤں میں چلے جائیے ہمارے بھائی ہماری بہنیں ہمارے بچے کس حال میں ہیں اس خستہ حالی کی صرف ایک ہی وجہ ہے اپنی ذات سے فرار اپنی صلاحیتوں کو صلاح دینا اپنی صلاحیتوں سے کام نہ لینا تو یہ پیغام تصور تعلیم نظریات اس وقت جتنے اہم تھے وہ آج بھی اتنے ہی اہم ہیں لیکن ایک روشن امید ایک قرن جو نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ اب ہمارے دینی مدارس میں ہمارے نوجوانوں کو اسر حاضر کی یا اسری تعلیم سے ہمہہنگ کرنے کی کوششوں کا آغاز ہو چکا ہے اور بہتر نتائج سامنے آ رہے ہیں دیر آید درست آید پھر بھی اچھی آواز اچھا تصور اچھا پیغام ہر زمانے میں مانے رکھتا ہے اہمیت رکھتا ہے مفید ہوتا ہے اور مولانا بلکلام آزاد کی زندگی کے جو اچھے برے حالات رہے ہیں ان کی شخصیت کے جو روشن اور سیاہ گوشے رہے ہیں وہ صرف انہی کے لیے اہم نہیں تھے بلکہ سب کے لیے ہر زمانے میں اہمیت کے حامل رہے ہیں اگر آج بھی ہم ان کے پیغام کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو شاید ہم حالات کو بدل سکیں ورنہ حالات تو اس وقت جیسے تھے اب اس سے زیادہ خراب ہیں اور ہمیں اسے درست کرنا ہی ہیں تو اگر ہم انہیں صحیح راج اخیدت پیش کرنا چاہتے ہیں تو سکتے ہیں پہنچانے کی کوشش کریں ان چند طالب علمانہ خیالات کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہونا چاہتی ہوں شکریہ خدا حافظ